تو میں اپنے شیخ کے ساتھ رمضان گزارا کرتا تھا وہاں حرم میں تو ہم اوپر گیلری میں جو سینٹر ہے اس کے حرم کا باو بلال کے اوپر وہاں ماری پکینا ہم بنا لیتے تھے پورا مہینہ گزارتے تھے تو میں مغرب کے اذکار وہیں بیٹھ کے رمضان روزہ کھولنا وہیں اذکار کرنے تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ لینا عشاء کو تو میں اپنی سنتیں ادا کرتا تو آخری اشرہ تھا پھر آخری اشرہ میں آپ کو پتہ ہے تو جیسے میں نے سنتیں نہیں تھی تو مجھے پیچھے سے نا کسی بندے کی اذان دینے کی آواز آئی تو میں نے فیل کیا میں نے گلا شاید کسی کو شوک چڑھایا اذان دینے کا تو میں نے جب سلام پھیری تو میں نے دیکھا ایک کھلی اسی بہت ساری جگہ لوگ دور دور تک نہیں ہیں تو سینٹر میں ایک بندہ بالکل سوکہ سا اس طرح کر کے پالتی مار کے بیٹھا ہوا اور اس کے سر سے پانی اس طرح گر رہا ہے جیسے کوئی جگ سے پانی ڈار رہا ہے یہ حرم کی بات ہے رمضان کی مغرب کے بعد کی بات ہے اچھا اچھا اب لوگ کافی دور دور تک چلے گے اس نے کوئی مارا مورا ان کو اب وہ اس طرح بیٹھا ہوا اچھا اچھا تو مجھے میرے استاد کہنے لگے میں نے بولا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پولیس آئے تو پھر میں جاؤں گا یعنی کہ جہاں ملک کا محولی کچھ ہو رہا ہے اتنی دیر میں اس سیڈ سے ایک مول بھی اٹھ کر آیا کسی ملک کا تھا وہ بھی یہ کام کرتا ہوگا وہ اپنے موہ پانی لے کر آیا وہ اس کے سامنے بیٹھ کے وہ اس طرح بلکل نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے اس طرح کر کے نا چوکری لگائی اس نے بیٹھا ہوا ہے جی ٹھیک ہے تو وہ جو جوان تھا لڑکا تھا لیکن دھاڑی پوری تھی اس کی تو موہ میں پانی لاؤ کر اس کے سامنے بیٹھ کے اس نے ایسے کر کے نا اس کے موہ پر دھار ماری زور سے پانی زور سے پانی ہوئی وہ اس کا طریقہ علاج ہوگا ٹھیک ٹھیک اس نے جواب میں اللہ اکبر اس کے موہ پر جیسے پتلا پخانہ ہوتا ہے اس کے موہ پر مارا موہ سے نکال کے نا اس کا سارا موہ بھر گیا وہ بیچارہ شرم ہندہ ہوگی چلا گیا اتنی دیر میں اس سیڈ سے ایک مطبعہ آیا مول بھی آیا تو اس نے آ کر اس کو ایسے کر کے نا تو اس کو ازان دینی شروع کی تو میں نے اپنے استاد کو بولا وہ تو بے وقوف تھا یہ کوئی سمجھ رہا کام کو یعنی کہ یہ کام کو کوئی سمجھ رہا جو اس نے ازان دینی شروع کی ہے اچھا اس نے جب ازان دی اور یہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس بات دیکھ رہے ہیں حرم ہے آپ کو کہنا اللہ حکر آجی اوپر گیلری میں یہ میرے صاحب سے کوئی آٹھ نو سال پہلے کی بات ہے اچھا اس نے ازان دینے کے بعد نہ اپنی زبان میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا میں نے بولا یہ رہ جائے گا کتنی دیر میں نے ایک مصری لمبے دراز قد کا پہلوان سا اٹھا غصے میں نا اتنی دیر میں پولیس آلے بھی آگے اور جب وہ ان کو غصے میں کہتا ہے اٹھا اس کو لے جاؤ کیا ابھی ازان ہونے والی ہے اشاہ کا ٹائم ہے تو یہ کیا ادھر شہر جلا ہویا اب دو پولیس آلے آگے آئے وہ آگے بڑا انہوں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس طرح جیسے بیسوں من کا وہ پتھر ہوتا ہے وہ اسی طرح بیٹھا ہو اٹھا نہیں سکتا ہوں وہ ہلا نہیں ہے ان تینوں سے دو پولیس والے اور ایک وہ مصری اب میری برداشت باہر ہو گیا میں نے استاہد کو بولا اب میں کھڑا ہوتا ہوں میں کھڑا ہو کر نا اور وہ پولیس والا بیچارہ شرمیندہ تھا تھا ایسے جیسے ہوتا ہے نا بنا کہ یہ کیا ہے کیا ہے تو میں نے نا میری طرف نظر پڑھی تو میں نے اس بولا میں ہوں تو مجھے کہتا ہوں نہیں ٹھیک الحمدللہ میں گیا ہوں جا کر الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں نے اسی جگہ سے اس کو پکڑا جس جگہ سے میرے نبی نے شیطان کو پکڑا تھا اللہ ہوتا تو میں نے اس کو پکڑا اس کو ایسے میں نے سوکا ذاتہ کھڑا ہوگے پولیس آلے اس کو اٹھا کے لے گئے نی ٹھیک اب یہ چیزیں جو ہیں آپ نے پڑھا میں نے اللہ اکبر کر کے لا حول ولا قوت الا بلہ پڑھا بس سوہر اللہ اللہ اکبر کر کے اللہ اکبر ہوتا ہے ان پر وار کرنا اچھا دی کیونکہ اللہ اکبر کا بہت سخت وار ہے ان کے برداشت نہیں کر پاتے نہیں برداشت کر پاتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جب موزن ازام دیتا ہے نا جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ پادتا ہوا اس کی ہوا خارج ہوتی جب بھاگ جاتا ہے یہ حدیث میں ہے جی ٹھیک ان کی یہ ایک واقعہ ہے میری جنگی کا کہ جس نے مجھے بہت متاثر کیا اور پھر اس کا طریقہ جو میں نے جو یہاں سے میں نے کیوں پکڑا نبی علیہ السلام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے سری نماز تھی تو نماز ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم آگے بڑھ کے نا آپ کا ہاتھ کچھ دیر ہوا میں اس طرح رہا اچھا جی پھر آپ دوبارہ اپنی جگہ پر آگے اب صحابہ یہ دیکھتے ہوئے جب سلام پھری تو پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ نماز میں کوئی نہیں چیز آگئی ہے آئیے کچھ درہ یہ بات قابل غور ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ابلیس مجھ سے مایوس ہو گیا مایوس مایوس ہو گیا ابلیس بھی تو مایوس ہی ہے مایوس ہو گیا آج اس نے دنیا بھر سے ایک شریر شیعتی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ترتیب دے کر اس کی قیادت کرتا ہوا میری طرف بڑھا آگ لے کر تو وہ میرے قریب آ رہا ہے تو میں آعوذ باللہ پڑھا ہوں آعوذ باللہ شیطان الرجیم تو نہیں رکا پھر میں نے الان کا بلانت اللہ اللہ کی لانت کے ساتھ میں اپنی لانت کرتا ہوں تجھ پر تو میں نے آگے بڑھ کے اس کو گلے سے دبو چلیا درخرے سے بھگا یہ یہ یہاں سے اتنی میں نے شدت سے اس کو پکڑا کہ میں نے اس کا لواب اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا آپ نے فرمایا مجھے اگر اپنے بائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو بان دیتا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے دو چیزیں کہ شیطان نے نبی کو بھی کوشش کی ہے نہیں چھوڑنے کی میں یہ سننا آتا اور حیران ہونا تھا کہ اتنی جسارت اور جرت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ جبکہ جانتا بھی ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا لیکن اس کی فطرت میں ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں مسجد نبی کا باقیہ ہے ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کریں کچھ دنوں سے میری نماز میں لذت ختم ہو گئی ہے میں نماز پڑھتا ہوں واللہ ہی کوئی میں لذت نہیں ہے میرے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا ہی کہنے اس کے آپ دعا فرمائیں کہ میں اس جیسی نماز پڑھوں وہ لوگ اپنی نمازوں کے بارے میں بڑے فکر مند تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے بقرہ کی آخری دو آیتیں آتی ہیں تو اس کو پڑھ طبیب بھی ہے نا جی کیوں نہیں تو اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا ہاں بھی کیا آل ہے تمہاری نمازوں کا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے میں بہتر ہوں نا یکلیف اللہ نفس اللہ وسلم آخر تک آمن الرسول سے آمن الرسول سے تو تیرے ساتھی کا کیا آل ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آیا آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا کہ خشو خضو میں تیرے وسوسہ ڈال رہا ہے تجھے دپڑ نہیں نہیں آتی دیکھ میں کیسی پڑھ رہا ہوں یعنی وہ نماز پڑھ کر ہاں جی وہ ادھر سے برگلا رہا ہے یعنی یوں یوں نیک عمال کے ذریعے بھی برگلا جا سکتا ہے تلبیس سے ابلیس ہے تلبیس سے ابلیس بلکل ٹھیک یہ آپ کو کہے گا آپ کو وسوسہ ڈالے گا کہ یا نماز چھوڑ لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھ رہے صبح آپ کو جگائے گا آپ کے دل میں ڈالے گا اٹھ لوگ کہیں کہ نماز نہیں پڑھ دا یعنی کہ اگر وہ اٹھ گیا یہ باتیں سمجھ گئے کہ لوگوں کے لئے وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ برباد ہو گیا نماز تو میں